اللہ حسینہ اللہ حسینہ حسینہ محطبہ اللہ حسینہ 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 شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعل الحمد مفتاحا لذکره وسبباً للمزید من فضله ودلیلاً على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجسا وتهرهم التتهران واللعن الدائم على عدائهم مجمعین اما بعد فقد قال الله الحكیم في كتابه المجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعطل حکمت من يشا ومن یعطل حکمتا فقدوتیا خیراً دلکثیراً وما یا ذکروا الاولوالباب رودجے محمد عالم حمد علم و حکمت نبوی کے عدوان کے تحت کچھ ٹوٹی پھوٹی گفت ہوئے آپ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے ورنہ علم و حکمت نبوی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وارث علم و حکمت نبوی اس کو بیان کریں کسی عام بشر کی غیر معصوم کی مجال نہیں کہ وہ اس حکمت کو بیان کر پا کیونکہ وہ علم اور وہ حکمت اقتصابی نہیں ہے بلکہ وہاہبی ہے ورثے اور میراس میں لی جاتی ہے نبی کریم سے اور مشیعت الہی اس علم و حکمت کو منتقل کرتی ہے امام حادی علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا توس میں مشہب میں شہید ہوئے جس وقت امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ میں گلی میں موجود ہے آٹھ برس ساڑھے ساڑھ برس کا سن ہے ایک دفعہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا چہرے کے اتوار حالات تبدیل ہوئے گھر میں جا کر بتایا کہ میرے بابا حضرت امام رضا دنیا سے جا چکے ہیں لوگوں نے پوچھا کیسے کہا کہ وہ عظمت خدا اس وقت میرے دل میں داخل ہوئے جس کا آج سے پہلے میں نے احساس نہیں کیا تھا یعنی ایک امام اگر مشہد میں ہو توس میں ہو اور دوسرا امام مدینہ میں ہو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہو ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو پروردگار اپنی مشیت سے اس علم کو اس میراز کو منتقل کرتا ہے لہٰذا میراز رسول خدا علم رسول خدا حکمت رسول خدا جو منتقل ہوئی حضرت امیر کو اور پھر امام مشتبہ کو سید الشہدہ کو وہ حکمت اور علم کا سلسلہ آ کر ختم ہو گیا حضرت خجد صلوات اللہ وسلام علیہ پھر اہلِ بیت کی بات آئی چناب امیر کی بات آئی اٹھارہ زلحج کی بات آئی من کنت مولا ہو فحاض علی مولا کی بات آئی اہلِ بیت کی شخصیت عجیب محور ہے اہلِ بیت کی شخصیت پروردگار کی حکمت کا بھی مظہر ہے اور اہلِ بیت کی شخصیت رسول خدا کے علم اور حکمت کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے کس طرح سے بالا ترین حکمت فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ رأس الحکمت مخافت اللہ سب سے بڑی حکمت کیا ہے اللہ کا خوف پھر فرمایا رأس الحکمت معرفت الامام بلند ترین حکمت امام کی پہچان ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کو پہچان لو مولا یابن رسول اللہ اللہ کا خوف حکمت ہے سب سے بڑی یا زمانے کے امام کی شناخت حکمت ہے سب سے بڑی حکمت میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا لیکن اب استعمال کر رہا ہوں بہرحال جو مختلف ان شبوں میں جو حکمت کے لفظ کے اُلٹ پھیر کے اور رد و بدل کے ساتھ مختلف معنی آپ کے سامنے پیش کیے جارے امید ہے کہ آپ اس حقیقت تک پہنچ گئے ہوں گے حکمت کا مطلب یعنی وہ عمر ہوش ہے جو نفس الامری ہے کیا مطلب یعنی جو اس کی حقیقت ہے اور میں اسے متعدد مثالیں دی جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرنے والوں کی مثال دی تباوت کی مثال دی ڈاکٹر حضرات کی مثال دی ہر جگہ پر ایک مسئلہ ایک معاملہ نفس الامری ہے گھر بناتے ہیں آپ اس کی چھت بناتے ہیں چھت کے لیے اتنے پلر چاہیے اس سے کم نہیں ہو سکتے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اس سے کم ہو نہیں سکتے چھت گر جائے گی اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے کون اس معاملہ نفس الامری کو سمجھے گا تجربہ کار میمار آرکیٹیکٹ سیویل انجینئر جو نقشہ بناے گا اور اب تو ہی الحمدللہ آپ کے سامنے جو انسان ریلویسٹیشن کے نقشے بنانے میں ماہر ہے وہ گھر کے نقشے اتنے اچھے نہیں بنا سکتا اور جو ائرپورٹس کے ہوایئڈوں کے نقشے بناتا ہے وہ ہسپتالوں کے نقشے نہیں بنا سکتا یعنی ہر مقام پر امر نفس الامری اس کے پاس ہے ہوایئڈے کے جو نقشے بناتا ہے اس صاحب کو حضور مجھے ہسپٹل بنانا ہے شفاقانہ وہ نہیں بنا پائے گا کہہ گا اس کے پاس جائیے کہ جو ہسپتالوں کے شفاقانوں کے نقشے بناتا ہے اس میں دس ہزار جھبیلے ہوتے ہیں ہمارے جہاز اترا مسافروں کو جانا ہے وہ سب سلسلہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ جو معاملہ نفس الامری ہے وہ جو حقیقت ہے وہ ہر آدمی کے مربوطہ انسان کے پاس ہے یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی اور تمام علوم میں یہی سلسلہ ہے میں کیا کتنی مثالیں دوں آپ کو مجھ سے بہتر مثالیں پتائیں تو حکمت پروردگار علم پروردگار خود وجود اہل بیت حکمت الہی ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صاحب حکمت الہی ہیں خود وجود اہل بیت حکمت الہی ہے اور خود وجود اہل بیت سے حکمت الہی نکلتی ہے خود وجود اہل بیت وارث حکمت مصطفیہ بھی ہیں اور خود وجود اہل بیت مالک حکمت الہی ہے میں پھر ایک مثال دوں اس بات الحداد میں پروردگار شیخ خرر عاملی نے ایک جملہ تحریر کیا ہے ایک حدیث اور ایک واقعہ تحریر کیا ہے چھڑے مہم کا اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ایک خاص سوچ رکھنے والوں کے لیے ہے اور اگر میرا کوئی سننے والا کہہ کہ مولانا نے یہ کیسی بات کر دی تو بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں ایک خاص طرز تفکر رکھنے والوں کے لیے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں حکمت کا مطلب کیا ہے نفس الامری بہت سادہ ترین الفاظ میں کیا مطلب یعنی بچے کے ہاتھ میں چاہو نہ دیا جائے بدکردار آدمی کے ہاتھ میں کسی جگہ کا انتظام نہ دیا جائے بدعتوار کے ہاتھ میں اسلحہ نہ دیا جائے ایک شخص آتا تھا حضرت صادقہ علم محمد کی خدمت میں مسلسل کہتا تھا یہ ابنے رسول اللہ علم لی اسم العظم اسم عظم مجھے سکھائی ہے اسم عظم سکھائی ہے مولا اب لفظ میں بچوں کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ شان امامت کے خلاف ہے مہاں روایت کے نہیں ہے مولا مطلب ذرا سا ملتوی کرتے رہتے تھے بچوں کی اس طرح میں کہا جائے ٹال مٹول یہ مقام امامت سے میر نہیں کھاتا یہ لفظ لیکن بچوں کے سمجھانے کے لیے ملتوی کرنا اب کیا کینسل کرنا کہتے تھے انشاءاللہ دیکھیں گے اس طرح کی باتیں ایک دن بڑا غصے میں آیت تلمیل آتا ہوا کہہ لگا یعنی رسول اللہ میں آپ سے ہر روز کہتا تھا مجھے اسم آزم سکھا دیجئے اگر آپ آج آپ نے اسم آزم سکھا دیا ہوتا تو آج میں کچھ کر سکتا تھا اس کے ذریعے آپ سب جانتے ہیں اسم آزم جس کے پاس ہو وہ کائنات کے نظام میں تغیر لاسکتا ہے تبدیلی لاسکتا ہے تو مولا نے پوچھا دیکھئے یہ ہے امامت کہہ رہا ہے مجھے سکھائیے امام فرما رہا ہے جب فرصت ہوگی غصر میں کیوں آئے ہوں کہہ رسول اللہ جا رہا تھا پولیا تھی چھٹے امام کا سبان ہے ایک پولیا تھی چھوٹی سی پل تھا پگڑڈی تھی گھر سوار ایک آ رہا تھا فوجی ایک بڑا آدمی لکڑیوں کا گٹھر لے کر جا رہا تھا راستہ تنگ تھا میں بھی آ رہا تھا وہاں سے تو میں نے دیکھا کہ راستہ تنگ تھا اب گھر سوار کو چاہیے تھا کہ رک جا تھا بوڑا تھا غریب لکڑھا رہا تھا لیکن اس نے اسے ایک دھکا دیا اپنے پیر سے ٹھوکر ماری گھوڑے سے بیٹھے بیٹھے اور وہ گریہ اس بیچارے مظلم اپنے لکڑیوں کو گٹھر دوبارہ اٹھایا اور اپنی راہ لی تو اب آپ سمجھانے کیلئے کیا رہا امام نے بوچھا تو تم کیا کرنا چاہتے تھے اسم آزم سے اسم آزم ہوتا اسی وقت پڑھتا اور اسی فوجی کو گھوڑے سمیت واسل جہندم کر دیتا یا اٹھا کے پھیکتا وہاں سے ملائے کا موکلوں کی مدد سے امام نے کہا کہ وہ جو بوڑا گیرا تھا لکڑی کا گٹھر اٹھائے ہوئے تھا کہا جی کہا وہ اسم آزم کے سسنے میں ہمارے اولیاء میں سے ہے یعنی کیا مطلب یعنی چھٹے امام پانچویں امام جو کائناہ جن کے پنجے قبض قدرت میں ہے ہر خبہ شوق اپنا علم دے دیں گے پہلا مرحلہ علم امامت کو غصول کرنے کا ہے سبر تحمل برداشت مثال سبر کی کیا جناب زینب سبر کی کیا مثال حضرت اب الفضل عباس جناب قاسم یہ ہستیاں مثال سبر کی تو امام حکمت نفس الامری کیا مطلب تم کو نہیں دیں گے یعنی رسول اللہ آپ کو چکھنے والوں مسلسل آ رہوں کہا کہ نہیں اس کے لئے ایک طاقت ہے دیکھو جب ہم علم دیتے ہیں تو اس کے استعمال کی حدود کو بھی معین کرتے ہیں تم علم تو لے لگے استعمال کی حدود کو نہیں سمجھ پاؤ گے کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو چال ہمونیاں گڑا ہے دروازے خیبر کو اکھیڑ لے کسی کی حمد کہ اس کے دروازے پر آ کر ٹھوکر مارے یہ ہوا کیسے مشیعت ایزدی کی انہیں جکڑا ہوا تھا علی ابن عبی طالب کسی کی حمد کہ ٹیڑی نگاہ کرسکے علی ابن عبی طالب کی طرف جو حسین ابن عبی اشارہ کرے سیدہ شباب اہل الجند کسی کی حمد کہ ان کے لئے پانی کو دریہ کو روپ سکے یہ مشیعت ایزدی میں رہتے ہیں خوب توجہ کیجئے گا اس جملے پر وہ حسنیاں کہ جن کے لئے پرپردگار عالم نے انسانوں کے ساتھ معاملے میں کوئی لگیر کوئی حد معین نہیں کیے کیا مطلب النبی اولا بالمؤمنین بن الفس غدیر نے کیا کہا اللہ اس کا اولا بکم بن الفسکم کیا تم سے زیادہ تمہاری جہن مال عزت و عمرو پر میں حق نہیں رکھتا سب نے کہا آپ رکھتے ہیں لہذا نبوت امامت اور ولایت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر انسان سے زیادہ اس کی متعلقات پر قبضہ قدرت رکھتے ہیں یعنی پرپردگا رہے ہیں ہم امامت اور رسالت سے ہر حد بندی کو اٹھا رہا ہے توجہ کیجئے گا یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اس وقت ہم سب سے کہیں نکل جاؤ بہاریاں سے ہمیں حق نہیں ہے کوئی رسول خدا کی بات پر کوئی بات کہنے کا حق نہیں ہے اس کے خلاف کچھ سوچنے کا حق نہیں ہے اپنے ذہن میں دل میں دلگاوائی کے کوئی تاثر لانے کا مجھ سے کہیں اپنے گھر سے نکل جائے یعنی سوچنے میرا گھر میں نے خریدہ حلال کی قبائی خمزکاة دے کر خریدہ آج سے یہ ہمارا گھر ہے تو پرپڑے نکل جائے رہا ہے ہم نے مخلوقان کے ساتھ انسانوں کے ساتھ آئین کو رسول خدا سے ہر حد کو اٹھا دیا اس جملے کو طرح سے گزاری کہ ساری حدیں ان پر لاغو ہوتی ہیں کربلا گئے بنی اصد یعنی رسول اللہ بہت شکریہ آپ تشریف اللہ ہماری زمین پر آپ نے خیمہ بستی اپنی جمعائی اپنے خیمے گاڑے کہا کہ کتنے کی زمین بے چھو گئے کہا یعنی رسول اللہ آپ کو حبہ کریں گے کہا کہ کتنے کی قیمت لگوائی ساٹھ ہزار درہم کی زمین خریدی اور ان کو ہبا کر دی یہاں پر خود ایک تعلیم گفتگو ہے کہ خرید کر ہبا کر دی کیا مطلب اگر حسین ابن علی ہبا نہ کرتے حسین کی ملکیت میں رہتی اب وہ چھڑے ایمان کی حدیث سے کور بات کہتی ہے کہ کربلا ہماری ملکیت ہے کربلا ہمارا علاقہ ہے ہم اپنے چکھنے والوں کے لیے جو بھی ہمارے محبت سے آئے ہندو مسلم کی قید نہیں ہے جو ہماری محبت سے آئے ہم اس کو اجازت دیتے ہیں جو ہمارا بغض رکھ کے آئے اس کی نماز روزے کے ہم اجازت دیتے ہیں پڑھتے رہا ہوا کربلا ہمارا علاقہ ہے محبت کے ساتھ اس گھرانے میں اس گھرانے کے پاس محبت سے جائیے ایک درود بھیجے محمد علی محمد تو اس طرح سے جی رہے ہیں جی رہی ہیں یہ ہستیاں اس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں کہ جیسے کہ تمام حدیں انہی پر لاغو ہوتی ہیں یہ ان کی رحمت اور ان کی رحمانیت اور ان کی کریمی کا انداز ہے تو بات کیا ہو رہی تھی بات یہ ہو رہی تھی کہ رحمت علیہ علم علیہ حکمت علیہ حسول خدا کے بعد ان تک آئے گی اور رحمت اور علم اور علم علیہ اور حکمت علیہ کے سلسلے کے آخری بستی اس وقت پردے غیب میں کون حضرت خجد صلوات اللہ و سلام علیہ ہم میں سے کوئی جتنا بھی رہنی دل ہو جائے جتنا بھی کریم ہو جائے کرامت علیہ غیب میں ہے رحمت علیہ غیب میں رحمانیت علیہ غیب میں نے کیا عرص کیا تھا جملہ کہ پروردگار علم کی مشیت ان ہستیوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہے اور خود یہ زمان مقدسہ پروردگار کی حکمت ہیں پھر اس کے بعد کیا عرص کیا تھا تقریق شروع میں رأس الحکمت مخافت اللہ سب سے بڑی حکمت کیا ہے خدا کا خوف دوسری روایت کیا پیش کی تھی میں نے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو تو بہرحال یہ مسئلہ تہہ ہونا چاہیے کہ زمانے کے امام کی معرفت سب سے بڑی حکمت ہے یا پروردگار عالم کا خوف سب سے بڑی حکمت ہے یہ دونوں آپ اپنے ٹکراتے ہیں یا دوسری بات جو پرسوں کی تقریر میں رہ گئی اور میں آج دوبارہ چیزیں دیکھ رہتا ہوں اپنی تو مجھے یاد آیا کہ ایک چیز رہ گئی جو حکمت اہل بیعت مجھے پیش کرنی تھی اب آپ اس کو جس چیز کبھی نام دیجئے بہرحال انسان سادونی سادونی ایک ہستی نے بہت گارہ میساق لیا دینسٹی اس کی بچوں کے لئے کہہ رہو دینسٹی بہت زیادہ تھی پورے قرآن مجید میں پروردگار نے میساق غلیز کا لفظ کا استعمال نہیں کیا سوائی یہاں پہ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے لگے گیا آدم کو غزیر تک یا یا رسول یعنی مختصر بات کہہ دوں کہ وہ جو میساق تھا رسالت کے مقابلے میں یعنی میساق کے قرآن کے لحاظ سے دو معنی نکل کر آرہے ہیں اہل بیت سے محبت کرو ولی خدا واد اپنا مولا اور آقا سید سردار مان یہ بات بھی ختم ہو گئی پھر سورہ احضاب کی آیت کا آخری جو ٹکڑا تھا میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے لیکن ترجمہ کر کے اس کے مانع پیش کرنا بھول گیا لیس صادقین سدقہ وعد لهم وعد لکافرین عذاب علیم تاکہ کافروں تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے پوچھا جائے اور خدا نے کافروں کے لیے بڑا درناک عذاب تیار کیا ہے اور مجھے پھر یاد آیا کہ گفتگو یہاں تک ہو چکی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ صادقین کا لفظ جب آیا اس کے مقابلے میں کہنا چاہیے تھا کہ کاظبین کے لیے پروردگار نے پروردگار لفظ کو بدل کے لارہ ہے تو اس لفظ کی کھوج میں جائیے اس لفظ کا تجزیہ اور تحلیل کیجئے تفکر کیجئے تدمر کیجئے کہ پروردگار نے لفظ کیوں بدلے لفظ اس لیے بدلے کہ معنی کچھ اور مقصود نظر تھا یعنی اگر اس ویساق پر عمل کیا جنہوں نے دنیا میں اس ویساق پر عمل کیا اس اہد کی پازداری کی وہ سچے ہیں لیاس اللہ صادقین انصر رہیم پروردگار علم قیامت میں ان سے پوچھے گا کہ تم نے اس اہد و پیمان بک سچائی کے ساتھ اگر عمل کیا تو تم سچے ہو سچائی میار ہے اس اہد پیمان پر عمل کرنے کی اور جس نے اس اہد پیمان پر عمل نہیں کیا وہ جھوٹا نہیں رہے گا جھوٹ نام ہے فسقہ اس پیمان کی اس خراردات کی اس میسا غلیس کی کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو ٹھکرا کہ تم فاسق نہیں رہوگے وعاد کافرین عدام عدیمہ کافروں کے لئے درد عذاب ہے محبت آیا محبت کی محبت کو اگر ٹھوکر لگایا یہ حکمت الہیہ کو ٹھوکر لگائی یہ روح مصفح کو ٹھوکر لگائی یہ رسالت ختمی مرتبت کو ٹھوکر لگائی رسالت جس نے ٹھکرایا وہ فاسق نہیں ہے وہ کافر ہے عذاب یا ہی اس کے لئے لکھا جاتا اب یہاں پر گفتگو کو دوسری جہت ملے کے جانا ہے کہ دیکھئے حضرت تعمیر نحض بلاغ مختلف طریقے سے گفتگو فرمائی مختلف خطبے دیئے اور قلمات قصار رسائح مکتوبات مولا کائنات جس میں عزت تعمیر نے واقعا عجیب انداز سے گفتگو فرمائی ہے اور اسی لئے شاعر نے کہا کہ تجھ میں ازداد جمع ہو چکی ہے متضاد صفات لہذا تیری مثل لانا مشکل ہے جو تنوار چلاتا ہے ہاتھ سخت ہو جاتا ہے ہاتھ میں گٹے پڑ جاتا ہے قلم کو باریکی کے ساتھ نہیں چلا سکتا یہ شخص تنوار بھی چلا رہا خجور کے درق بھی ہوں گا دول کے ذریعے رسی کھیج کر پانی سے نکار ہاتھ سخت ہونے چاہیے علماء نے فرمایا کہ گٹے پڑ گئے تھے جنگجو ہو جنگوں کے میدان میں رہا ہو جب وہ فلسفی اور حکمت پر گفتگو کرے تو لگتا ہے کہ کسی یونیورسٹری کا کہ جناب امیر کو میں کسی کے ساتھ ان کا موازنہ مغائسہ کروں بچوں کو سمجھانے کے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا فلسفی کوئی بہت بڑا حکیم گفتگو کر رہا تو یہی وجہ ہے کہ ذات علی ابن ابی طالب متضاد صفات کیسے آئیں متضاد صفات کو آپ حاصل نہیں کر سکتے سائیو کوشش کے ذریعے متضاد صفات وہی دے گا جس میں متضاد صفات ہے اگر وہ رحیم و قریم بھی ہے تو منتقم بھی ہے اگر جبار ہے تو ستار بھی ہے غفار ہے تو قہار بھی ہے یہ ذات متصل ہے اس کو چاہیے تھا وہ چاہتا یہ تھا کہ اپنی حکمت کا مرکز بنائے جب بندے میرے کسی ایسے آدمی کو دیکھیں کہ جس میں تمام متضاد صفات جوہ ہو اس کی شخصیت کے تضاد کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے اسی نے تو فری تجل رب و زہر علی ایسا انسان ہے کہ اس کی ذات سے خدا ون تمارک و تعالی ظاہر ہوتا ہے علی کی ذات سے خدا دکھتا ہے وجود خدا ہے علی ابی طالب یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کی متضاد صفات خدا کی طرف لے کر جاتی لہذا اب آپ نے یہ بات سمجھ دی عجیب جملہ فرمایا نحجول بلاغہ میں فرمایا نقض اللقہ بینیات حاد انسان بزاد وہی آجب مافی وزالک القلب فرمایا نحجول بلاغہ میں کہ انسان کی رگوں کے درمیان اور جو جال تنہ ہوا ہے جال بنا ہوا ہے انسان کی ایک ٹکڑا گوش کا لوتھڑا ہے آجب مافی ہے یہ انسانی وجود کا سب سے عجیب ترین ٹکڑا ہے لوتھو گوش کا وزالک القلب یہ ہے اس کا دل وزالک انہ فی مواد من الحکم اس میں حکمت کا مادہ بھی ہے و ازداد من خلاف اور اس میں حکمت کے برخلاف مادہ نہیں ہے تو چودہ سو سال پہلے انسانی شعور کی اس تحلیل کرے حکمت کے مادہ کو بھی سمجھے اور حکمت کے برخلاف جو مادہ ہیں اس کو بھی سمجھے تو اب اس کو کس خانے میں رکھیں بشریت کے بشریت کے کسی خانے میں آپ کے مولا پورے اترتے نہیں خدا خدا ماندے جاؤ مسجد کوفہ کی محرام میں سر بزیر سجدہ نظر آتا تو اے مولا کائنات نہ آپ کو خدا مان سکتے ہیں نہ آپ کو انسان آپ ہے کیا وہی بات جو آیت اللہ محمد اسفحانی نے کہی خدا کے کچھ بندے ہے جو عالم وجوب امکان کی صحت پر ہے وجوب ختم ہوتا ہے امکان مولا سے شنگ ہوتا فرمایا انسان کے قلب میں دل میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو حکمت کی ہیں حکمت میں نے کیا کہا کہ کسی چیز کو قائم و دائم رکھ لیے ایک نفس الامری شہ اس کی خصوصیات ہیں اس کی کوئلٹی ہیں یا کبھی اس کو قائم رکھنے کے لیے کچھ چیز ہیں فرمایا انسان کے دل میں یعنی مرکز شعور بشر مرکز شعور انسان انسان جہاں پر ہم جب یہ کہتے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے لگتا یہ ہے کہ مولا اسی پیرائے میں آکر گفتگو فرمانا چاہ رہا ہمارا دل چاہ رہا ہے جب آپ کہتے ہیں ہمارا دل چاہ رہا ہے تو جو آپ کے سینے میں دھڑکتا ہوا متحرک گوش کا لو تھڑا ہے جو خون کو کھیج بھی رہا ہے خون کو دھکیل بھی رہا کیا تھکن غالب آرام کا طالب ہے جب آرام کرتے کرتے تھک گیا تو باہر نکل کر ٹھلنا اور گھون چاہتا ہے تو مولا کہنا گویا کے اسی پیرائے میں گفتگو فرمار رہے ہیں انسان کا قلب عجیب ہے انسان حالہ رجا ازال لہ التما و انہا جب احلق ال حیرس عنات علم پر کتن خوبصورت انداز سے گفتگو فرمار اور حکمت پر اور یہ انسان کے ذات علیم عمی عجیب ہے جانوروں کو جب زکاة کے لیے اونٹ گائے بھیڑ بکری جمع کرنے جاؤ اس کے لیے بھی خط لکھ کر بتائے کہ کس طرح سے ان کو اکھٹا کر کے لاؤ کاتب جب آیا بیت المال میں اس کو بتائے کہ نوک کو کس طرح سے باریک کرو سطروں میں فاصلہ کس طرح سے رکھو ایک اور دوان اور روشنائی کو کس طرح سے بناو توحید پر گفتگو کرنے آئے اول دین معرفت و پہلا خدبہ خدبہ قاسعہ خدبہ غرہ کس طرح سے گفتگو کی ایک دفعہ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ اکثر ادخال جو حرف سب سے زیادہ عربی میں ہے وہ علف کے بغیر خدبہ دے نہیں سکتا انہی اصحاب میں وہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو علم حکمت نبابی تھا ایک دفعہ مولا ایک کھڑے ہوئے اور بغیر علف کی خدبہ دیا ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی بغیر نقطے کے خدبہ نہیں دیا جا سکتا گفتگو نہیں کی جا سکتی کھڑے ہوئے بغیر نقطے کے خدبہ دیا میں کہتا اصحاب اگر اور بھی چیزوں پر بحث کرتے مولا کائنات کر کے دکھاتے یعنی اس علم کو آپ کس جگہ پر رکھیں گے اس حکمت کو کس جگہ پر رکھیں گے اگر آپ بغیر علف کے خدبہ دیئے دیکھ ہوئی آپ آج کے مخررین سے کہیے کہ وہ بغیر علف البتہ یہ کہنا جسارت شان علی بن بڑے سے بڑا فقی ہو کوئی مشتہد ہو وہ بھی جسارت ہے اس کو علی بن عبی طالب کے قدموں کی خاک سے ملانو اس خاک کی جسارت ہے آپ کہیے بغیر علف کے خدبہ دیکھ کوئی دے سکتا اگر دے بھی دے گا تو آڑے ترچے حرف ہوں گے فساد ہوگی تو بلاغت نہیں ہوگی بلاغت ہوگی تو فساد نہیں ہوگی علف کے بغیر خدبہ دیا بلاغت بھی ہے فساحت بھی ہے اور علماء عرب نے من عجائب اللغات العربی عربی لغت کے عجوبات میں سے شمار کیا اس خدبہ کو مولا کے یہ آپ کے مولا کا علم ہے کیا فرمایا فرمایا کہ انسان عجیب ہے اگر اس پر امید ہو جاتی ہے اس کو کسی چیز سے لالہ جسے زلیل کر دیتی ہے دیکھئے ہمیشہ تو آپ کو غدیر کے میدان میں میں لے کے نہیں جا سکتا نا تھوڑا سا آپ دار الامار میں بھی آئی مولا کے لکھنے پڑھنے کی بات بھی سنیے ہمیشہ چلچلاتی دھوب میں آپ کو رکھوں گا تو مسئلہ ہو جائے ایک درود دیجے محمد حالے کیونکہ نوجوان بچے دیکھ رہے ہیں آخر میں مولانا کیا کہیں گے میں کیا کہوں گا مولا کہنات کہیں گے چھو کچھ کہیں گے میں آپ دیکھئے اپنے مولا کی سطح یہ بھی توحین مولا کی مولا کی سطح کیسے دیکھی جا سکتی ہے یعنی آج کی علوم کے مطابق آپ دیکھئے کہ مولا کس طرح سے گفتگو فرمار رہے ہیں یہ انسان ایسا ہے کہ اگر امید ہو جائے کسی چیز کی تو زلیل کر دیتی ہے اسے لالچ اچھا امید ہے کہ ہمیں فرض کیجئے صدر صاحب وزیراعظم صاحب فلا جگہ کا گورنر بنا دیں گے امید ہو گئی موہوم سی امید اب پاپڑ بلنے شروع کی ہے خوش آمد کرنی شروع کی کیوں خوش آمد کی ازا اللہ تمام امید نہ ہوتی لالچ زمین نہ کرتی کبھی اس کے دروازے پر فائلے دبائے کبھی اس کے دروازے پر کبھی اس کو مٹھائی کھانا کبھی اس کے گھر کی نوکری یہ تمام کام کر رہے کیوں اگر تمہیں امید نہ ہوتی لالچ بھی نہ آتی امید بنیاد بنی لالچ کی خوب توجہ کیجئے گا خدا کی قسم کائنات قربان و علی بن ابی طالب کے قدموں کی خانت پر امید کیا وہ چیز ہے جو خیر مطلوب ہے کیا امید بری چیز ہے کیا امید معیوب ہے کیا امید نہیں رکھنی چاہیے مومد کی صفات میں سے ہے امید لیکن جب امید حکمت کے دائرے سے باہر نکل کے غلط رستوں پر چلے ازال اللہ تبا بخدا صلی اللہ علیہ کیا عبالحسن صلی اللہ علیہ کی وارث علم الولین والآخرین صلی اللہ علیہ کو یہ اخر رسول درود و سلام ہو خدا کا ملائکہ کا انبیاء کا شہدہ کا صدقین کا علی پر نہیں خواہ کے در نجف کیا بشریت نے کھو دیا کیا کھو دیا بشریت کیا ہاتھ سے دے دیا کیا گوھر تھا یگنہ جو دے دیا کیوں یگنہ گوھر خدا اور رسول خدا کی محنتوں کا سمر ہے علی ابن تعالی تب ہی تو کہا نہیں پہچانا اس کو میرے اور تیرے یہ مسلس صرف کائنات میں ایک ہی دفعہ بنی وہ میں تو جب تو کی بات آئی تو وہ اور میں جب میری بات آئی تو وہ اور جب بھی اس مسلس میں کسی کو داخل ہوتا ہوا دیکھیں سمج جائے حکمت سے باہر ہے قریب بھی مج جانا آبائے امامت کے قریب بھی مج جانا وہ میں تو وہ میں تو چوتھا کوئی ہے ہی نہیں امید بہت اچھی چیز ہے لیکن جب کیا آپ دیکھئے اور میں واقعا ان ذاکرین کے لئے مجھے فاتحہ پڑھنی چاہیے سو جو یہاں پہ مجھ سے پہلے بیٹھتے تھے اور سب سے بڑھ کر حق زائین حضرت سرکار اللہ رشید ترابی آدھ مقام ہو کا کہ واقعا دسلن بعد نسل ہمارے تمام ذاکرین خطبہ یہ میری محنت نہیں ہے جو آپ سننے مرنہ میری کیا اوقات کیا میں آپ کو سمجھ ہمارے پاس ہے کیا شیخ توسی سے لے شیخ کلینی تمام کام کر کے چلے گئے دسترخان پہ اٹھا کے چیزیں ہمیں رکھنی ہے کہ رکھنے والوں کو اتنی عزت دے رہے ہیں مولا پنجتن اپنے کلام کے صدقے میں تو نشر کرنے والوں کو کتنی حکمت ملی ہوگی شیخ کلینی کا کتنا ثواب ہوگا شیخ صدوق کا کتنا ثواب ہوگا ثواب مدھم سا دھیمہ سا سننی جائے کہ چار سو برز بات قبر خودی کلینی کا بھی جسم صحیح و صالم تھا اللہ مجلیزی کا جسم صحیح صالم تو آقا آقا کو مت بند کرتے ہیں علیب نے ابھی طالب اور آگے نکل گیا بڑے بڑے لمبے چوڑے مسئلوں کے جواب مولا کائنات نے ایک پیر رکاب میں ڈالا سوال کیا گیا دوسرا پیر ڈالنے اس پہلے جواب دیا پلٹ کر پیچھے دیکھا بھی نہیں چلے گئے ہم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ہم اس کے مرحلیں لالچ پر اور تمہ پر نہ پہنچے وَإِن حَاجَ بِهِتْتَمَ اور اگر تمہ اور لالچ میں تغیان آجائے اَحْلَقَهُ الْحِرْس حِرْس اس کو حلاق کر دے گی حلاق کا موضہ سمجھ دیجئے کہ حدیثوں میں حلاق کس مانوں میں آیا ہے حَاجَ بِهِتْتَمَ دیکھئے کس انداز سے نفسیات انسانی کی گتھیوں کو جنابِ امیر پیش کر رہے کہ اپنی ذات کو اپنی روح کو نحج البلاغہ کے اس فرمان کی روشنی میں رکھو اور پرکھو امید اچھی چیز ہے لیکن تمہ کے مرحلے تک مجھانے دینا اگر ان حاجہ بہت تمہ اور اگر حاجہ حاجہ کا مطلب حیاجان کی حالت میں آجائے تغیان کی حالت میں تمہ آجائے لالچ کھانٹے مارنے لگے احلقہ الحرس حرس کے مطلب کیا ہے یعنی بچاؤ کے سلسلے میں کوئی بھی دقیقہ فرو گزاش نہ کرنا یعنی تمام جتن کر لینا اب لالچ ہو گئی جب لالچ آگئی اب لالچ کو اگر مہین پہ ختم کر دیا بہت اچھی بات ہے حاجہ مطلب اگر لالچ نے تھاٹے مارنا شروع کر دی حلاق کر دے گی تمہیں حرس یعنی کیا مطلب اب یہ عہدہ ملنے والا ہے جب عہدہ ملنے والا ہے حرام حلال اچھا برا کوئی بھی دقیقہ میں فرو گزاش نہیں کروں گا ہر جتن کر لوں گا تمام قوانین کو اخلاقی اور شرعی رونتا ہوا آگے جاؤں گا کسی طرح سے مجھے وہاں تک مل جائے والا فرمان ہے اگر وہاں تک پہنچے حرس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحاظ سے جتن کرنا بچانے کے لیے برباد کرنے کی تمہیں حرس یاد رکھنا تمہیں کو ٹھاٹے مار نمت دو رجا کو رکھو حکمت کے راست پر مثال ایک ہلکا سا اشارہ کیا گیا ری کی حکومت دے دوں گا ری کی حکومت امید آگئی ری کی حکومت اگر اس امید کو ختم کر دیتا اور چلا جاتا اس لشکر کو جھوڑ کے ادھر تو آج السلام و علیکم یہ سارا رسول اللہ ہوتا لیکن سنہ حلہ الرجا امیر نے میرا انتخاب کیا حکومت کے لیے رہ کی اب امیر کے آگے پیچھے گھم عوقات کیا ہے عبید اللہ ابن زیاد کی علی ابن تعجب کی بیٹی نے خطبہ ایسا دیا کہ قیامت تک کے لیے عبید اللہ سر نہیں اٹھا سکتا اور قیامت میں بھی سر نہیں اٹھا سکتا تم عبید اللہ نے زیاد کے آگے پیچھے گھوم رہے ہو فرمایا اب تم آگے بڑھے لالا چائی اور لالش نے اتنا تغیان کیا تم نے کہ کسی طرح رے کی حکومت میرے حاصل سے نہ جائے کچل دوں حسین کے لشکر کو حسین کے بچوں کو شہید کر دوں حسین جب آئمہ کہتے حدیث میں حلاکت اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت آجائے یعنی برباد ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے کہیں کہ نہیں رہو گے جرود بھی محمد عالم وَإِن مَلَقَهُ قَتَلَهُ الْأَصَف ناؤمیدی اچھی ہے یا بری ناؤمیدی اچھی ہے کس سے ناؤمیدی اچھی ہے خدا کی قسم یہ میں بڑا ظلم کر رہا ہوں اور جسارت ہے یہ حضرت امیر علیہ السلام کے کلمات کے ساتھ کہ میں اس طرح سے مجھ جیسا حقیق آدمی حقیق ذاکر مولا کائنات کے جملوں کو پیش کرے لیکن کیا کیا جائے کہ حکم ہمیں ہمارے آقا و مولا ہماری احادیث کے ذریعے بات کرو ہمارے کلمات کے ذریعے بات کرو تو یہ ذمہ داری ہے اب جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں ہم سب ٹوٹی پھوٹی اپنی کوئی نماز نماز ہے کوئی میرے بھائی نماز تو وہ تھی جو چودہ پڑھ کے چلے گا یا جو چودہ سے متصل تو ہم بھی یہ مولا کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں فرمایا نعمیدی اچھی چیز ہے یا بری اچھی بھی ہے بری بھی ہے کب اچھی ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں مال و دولت اور اختیارات ہیں اس سے مایوس ہو جاؤ لیکن مولا یہاں فرما رہے اگر نعمیدی کے بادل چھا جائیں کہ اب میرا یہ کام نہیں ہو سکتا میں جس چیز کے لئے کوشش کر رہا ہوں آگے بڑھوں گا یہ کام نہیں ہو سکتا تو تأصف غم و غصہ اندو حزن ملال افسوس کے کفے افسوس ملنا اس کو قتل کر دے گا مار دے گا یعنی نعمیدی کو بھی حکمت کے رستے پر رکھو امید کو بھی حکمت کے رستے پر رکھو ہم سے سیکھو آ کر کہ کس سے ناومید ہونا ہے کس سے امید لگانی ہے خدا آپ کو سلامت رکھے واقعا بہت خوصلہ ملتا ہے مجھے اتنی باقال ہمارے کسی احباب کے کہ بعض حدیثیں بڑی خوشک ہوتی ہیں آئمہ کی خوش کا مطلب کیا ہے خوش کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ایکیڈیمیگ ہوتی ہیں کسی کالیج کے لیکچر کے لائق ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ آپ فرشیزہ پر سننا ہے اس کی تشریع و تفسیر قوم و نجف پر ہونی چاہیے لیکن بھاران ایک درود بھیجی محمد آدمی سلامت رکھیں مولا کو خواب کی سلوات طاقت دے دیتی ہے غالا یغیلو کہتے ہیں کہ چھپ کر دہشتگردی کے ساتھ کسی کو مار دینا فرمانے مولا اگر خوف کا انجانہ احساس کہ ناجانے کہاں سے مجھے مجھ پر کوئی حملہ کر دے گا وَإِنْ غَالَهُ الْخَوْف اگر خوف کہیں گھات میں بیٹھنے کا اسے اندیشہ ہو جائے قتلہ تو کیا شغلہ الحضر احتیاط اسے مصروف کر لے گی وَإِنْ اَفَادَ مَالَ اَتْغَاهُ الْغِنَ اگر مال آ جائے تو اپنی حس سے آگے بڑھ جائے گا مال آنے کی وجہ سے مال کو حکمت کے ذریعے خط کریں وَإِنْ اَتْتَسَعَلَهُ الْأَمْ اِسْتَلَبَتْهُ الْغِرَّ اگر امن و امان اسے آزادی دے دے خوب توجہ کیجئے گا الحمدللہ ہمارے ملک کے حالات بہتروں اور جو بھی ملک کی طرف مہلی نظروں سے دیکھ رہا ہے اس ملک کی جڑے کھوکلی کر رہا ہے پروردگار انشاءاللہ آج کی رات جس شہزادے کے مسائب پڑھ جائیں گے اس کے صدقے میں ان سب کو نیست و نابود فرمائے اور اس ملک کو انشاءاللہ مخلص سے مخلص ترین انشاءاللہ قیادت ملے سیاستدان ملے جو اس ملک کو ترقی کے راستے پر خوشحالی کے راستے پر ڈال سکے ملک کے تمام ارادوں کو اور اداروں کو پروردگار علم توفیق عطا فرمائے چھے سیویلین چھے غیر سیویلین ادارے ان سب کو توفیق عطا فرمائے پروردگار اور اس ملک کے حاصلوں کو پروردگار ایک درس عبرت عطا فرمائے فرمایا کہ اگر امن و امان اس کو وسط میں رکھتا ہے کیا مطلب وسط میں رکھتا ہے شہر کے حالات خراب ہیں بہت حالات خراب ہو جائیں آپ مغرب کے وقت گھر بھاگنے کی کوشش کریں گے آپ صبح کو اس وقت نکلیں گے بے اوپاری دکان اس وقت کھولے گا کہ جب سب کی دکانیں کھل چکی ہوں میں صبح کے وقت سورج تلو ہوتے پر میں دکان نہیں کھولوں گا اکیلا ہوں تو اس کا مطلب کیا اگر امن و امان نہ ہو اتصاق نہیں ہے وسط نہیں ہے تنگی ہے تضیخ ہے تزیخ ہے زیخ ہو جاتا ہوں میں امن و امان مجھے پھیلا ہوتا کرتا ہے اگر امن و امان نہ ہو مجھے تنگی آ جاتی ہے میرے معاملات دن چوبیس گھنٹے کا میرے لئے دس گھنٹے کا ہو جاتا کہ جب تک سڑک پر زندگی کا کاروبار رمہ دمہ ہے میں اپنے کام کروں جیسے ہی سڑک پر سڑناٹہ ہو بیٹا سڑک پر سڑناٹے سے پہلے گھر آ جانا ہرے بھئی ہمارے ابباجان یہاں پر تھے گیارہ گیارہ بیٹا وہ وقت اور تھا اب امن و امان دیں یہ شہر میں الحمدللہ اب تو ہے یعنی مثال دے رہوں میں کہ اب دیکھو جلدی آ جانا یعنی امن و امان نہ ہو تنگی لاتا ہے امن و امان مولا فرمان ہے وَاِنِ تَسَعُ الْأَمْ اگر امن متر سے ہو جائے اسطلابتالغرہ تو دھوکے سے کہیں سے اچانک حملہ ہوتا ہے اور اس کے امن و امان کو اچک کے لے جاتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی اگر امن و امان ہو جائے تو غافل نہ ہو جانا خطروں سے خطروں کی ہمیشہ تیاری کرنا اِلِ تَسَعْ لَهُ الْأَمْ اسطلابتالغرہ وَاِنِ اَسْعَدَهُ الْرِزَ نصیت تحفظ اگر بہت زیادہ کسی سے خوش ہو جائے رضا بندی کا اظہار ہو جائے پھر اس سے تحفظ کو چھوڑ دیتا ہے آفس میں کسی کو نوکر رکھا ایک سال گزرا دو سال گزرا تین سال چار سال پانچ سال اَسْعَدَهُ الْرِزَ بڑا خوش کر دیا مجھے اسطلاب کرنے نصیت تحفظ اب اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کو چھوڑ دیا مولا فرمان ہے دیکھو جس سے مکمل راضی ہو گئے ہو چیک اینڈ بیلنس کو اس کے اوپر رکھو جانج پرتال کرتے رہو نصیت تحفظ تحفظ کو بھول مجھ جانا یہی سے چھوڑ کھاؤ گے وَاِنْ اَفَادَ مَالَتْ اَتْقَاهُ الْغِنَةُ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو اس کو مال کی زیادتی تغیان پر مقتلہ کر دیتی ہے وَاِنْ عَزَّتُ الْفَاقَةُ اگر ضرورت اور احتیاج عزت ہو کیا لفظ استعمال کیا مالا نے اگر احتیاج ضرورت نیاز بندی آ کر اس وقت اپنے داند گار دے شغلہ البلا بلائیں سے آ کر گھیر لیتی ہیں کسی کام کا نہیں رہتا لہٰذا وہ شخص جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے زندگی کی بنیادی ضرورتیں اسے ملنی چاہیے بخدا اگر ہمارے ملک میں ہمارے تعلب علموں کو ہمارے یونیورسٹی کے تعلب علموں کو یہ تمام سہولیات مل جائیں کہ سکون کی ایک زندگی مل جائے آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ ایجادات ہوں گی اس ملک میں کتنا زیادہ ہماری جامعات ترقی کریں گی کتنا زیادہ ہماری یونیورسٹی کے تعلب دنیا میں اپنا دام روشن کریں گے کیوں بولا نے کیا فرمایا اگر تمہیں خوف ہے تم آگے نہیں بڑھ سکتے شغلہ البلا اور فرمایا عجیب جمعہ انجہدہ الجوع ضعف قعدہ بہی الضعف بھوک بہت اچھی چیز ہے روایت میں تعریف ہوئی ہے کہا کہ اگر بھوک حد سے زیادہ بڑھ جائے کمزوری اسے بٹھا کر رکھ دے گی وائن افرات بہی شبہ اچھا بھوک کو ہٹا دوں اگر بہت زیادہ بسیار خوری کر لی بچوں کے لیے یہ نفس اووریٹنگ کر لی پیٹو من گئے قضت البتنا تو یہ جو بھرا ہوا پیٹ ہے تمہیں بدبخت کر دے گا نہ حد سے زیادہ بھرا ہوا پیٹ تمہیں سکون دے سکتا ہے اور نہ خالی پیٹ تمہیں سکون دے سکتا ہے تو حکمت نام ہے نفس الامریہ کا امر نفس الامریہ وہ شئے جو حقیقت پر ہے امید رکھو اتنی نہیں اتنی لالا چاہے اتنی نہیں اتنی پیٹ بھرو اتنا نہیں اتنا بھوکے رہو اتنا نہیں اتنا اگر کسی سے خوش ہو جاؤ تو دیکھو یہ کام مت کرنا اتنا کرنا یہ علی ابن عمی طالب زندگی گزارنے کے طریقے بتلا رہے اور اگر ہماری زندگیاں علی ابن عمی طالب کے اصول کے مطابق ہوتی دیکھیں وہ نہیں سکتی ممکنی نہیں ہے پوسیبا نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ علی ابن عمی طالب کے فرمان پر جو زندگی چلے گی وہ اس وقت چلے گی کہ جب علی ابن عمی طالب کا بیٹا دنیا میں تشریف لائے گا ظاہر ہوگا کیونکہ علی ابن عمی طالب نام ہے معاشرے کی ترقی کا معاشرے کی بنیاد ہے وہ انسان جو علم اور حکمت سے مملو ہو بھرا ہوا ہو معاشرہ علی ابن عمی طالب کے فرمان کو جگہ دے کر پنپنے کا موقع فرہم کرتا ہے وہ معاشرہ جو شہوتوں کے درمیان جھرا ہوا ہو وہ معاشرہ جس میں نفسہ نفسی ہو اس میں علی ابن عمی طالب کی حکمت کے پونے پھل پھول نہیں دے سکتے یہ اسی وقت دیں گے کہ جب اس سے پہلے وہ ہی نہیں سکتا کہ آپ مرحلہ سکون پر پہنچ جائیں کیا جملہ پولہ کائنات کی بارگاہ میں بلند سلوان دے جی اور اب اگلا جملہ یہاں تک کل کی گفتگو کیا تھی کل کی گفتگو تھی علم حکمت نبابی آپ کو اگر لینا ہے تو اہلِ بیعت کے پاس جائیے کس کے پاس جائیے سیدہ کے پاس جائیے خدمت میں جائیے امام حسن کی امام حسین کی مولا کائنات کی امام سجاد کی امام محمد اباخر اور سلسلے کو لاتے رہیے نیچے اور آخری ہستی حضرت حجد اس سے ہٹ کر آپ کو کہیں حکمت نبابی نہیں ملے گی چرمہ تو مل سکتا ہے حکمت نبابی کا حکمت نبابی نہیں مل سکتی تو میں اب اس سلسلے تک گفتگو کو لانے کے بار ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ آخر کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ علی ابن ابی طالب وارث حکمت نبابی تھے مجھے بتا دیجئے چودہ سو سال پہلے ممبر کوفہ سے بیٹ کر یا مدینہ کے ممبر سے بیٹ کر جو شخص اس طرح کی گفتگو کرے کہ اگر کسی سے خوش ہو جاؤ تو تحفظ کو چھوڑ مند دینا پیٹ بھرو تو مشکل پیٹ خالی رہے تو مشکل امید لاؤ تو مشکل نا امیدی آئے تو مشکل کوئی اس طرح سے نفسیات انسانی کو اور انسان کی کیفیتوں کو فہرسوار لائے اس کی حدود بھی بتائیں نقطہ آغاز بھی بتائیں یہ کس جامعہ میں پڑھا ہوگا فرمایا دیکھو وَرِدُوْمْ مُرُودَ الْحِمَ الْعِطَانْشِ انزلوہم احسن مَن آزِنِ القرآن تم اپنے نبی کے گھر والوں کو اس منزل پر رکھو کس منزل پر میں نبی کے گھر والوں کو اس منزل پر رکھو جو میری سمجھ میں آئے تو سمجھتا تو وہ ہے کسی کو جو اس سے معفوق ہو یا سمجھتا وہ ہے کسی کو کہ اس کے پاس جانچ پڑھتال کا ذریعہ ہو یہ دو طریقے ہوتے ہیں معمولا تیسرا ہو کہ مجھے نہیں پتا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ سے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے پتہ نہیں کس کس چیز کا سپیشلسٹ ہے آپ نے کہا مولانا ڈاکٹر صحیح ہے تو کیا آپ بھی ڈاکٹر ہوگا نہیں یہ فلان کالیج فلان میڈیکل کالیج فلان ہسپتال فلان ڈاکٹر اس کے سرٹیفیکٹس لگے ہوئے تو ہمیں طریقہ آتا ہے کہ کیسے جانچ پڑھتال کریں اچھے ڈاکٹر کی دو چار فون کیے فلانی یورسٹی فلانی کالیج بہترین ڈاکٹر ہیں اب چلے جائیے فلانی ڈپارٹمنٹ سے کہا گیا تو ہم نے جانچ پڑھتال کر لی ہمارا علم ڈاکٹر کے علم سے زیادہ نہیں ہوا لیکن ہم نے ان تاریخوں کو سمجھ لیا کہ جن تاریخوں کے ذریعے اس ڈاکٹر نے علم حاصل کیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کا حبیب یہ بتاؤں جو شخص یہ علم رکھتا ہے کہ تم پر جو آ رہا ہے وہ اس کی طرف سے ہے تو اب جو اہل بیت کے پاس جو علم آیا ہے وہ برہرہ سوہاں سے ہے اتنی دیر سے میں کیا مقار مقار کے کہہ رہا یہ جو مسلس ہے اس میں دوئے داخل ہو نہیں سکتا نہ خدا کی جانت پردان کر سکتا ہے نہ نبی کی نہ علی ابن ابی طالب کی تو پھر سمجھا کیسے جائے کہ کس مقام پر ان کا علم ہے اس مشکل کو گتھی کو سنجایا اسی مشکل دوشہ دیکھتا کہ جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر خفی مرتبت تک کی مشکل کو حل کیا تھا کیا فرمایا کہا کہ دیکھو اہل بیت کو وہاں پر مت رکھو جہاں تمہاری سوچ جا رہی ہے تمہاری سوچ جہاں پر جا کر ختم ہو جائے یہ اہل بیت اس سے آگے ہے پھر کہاں پر رکھیں اہل بیت کو ان منازل پر رکھو جن منازل پر قرآن نے اہل بیت کو رکھا ہے لہذا قرآن سمجھنا پڑے گا کہ قرآن نے اہل بیت کو کہا رکھا ہے مماردون مرودت بھی منعقاش اہل بیت کے علوم کے پاس جب جاؤ تو اس اوٹ کی طرح دگا کر قدیم مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے اس اوٹ کی طرح جو پیاسا ہو اور ڈگڈگا کر پانی پیئے اس طرح سے پانی پیئے کہ کئی دن میں پیاسا ہے اوٹ ایک گھٹے میں دو سو لیٹر پانی پیتا ہے جب بہت زیادہ پیاسا ہو تو اس سے کہیں پیتا ہے اور وہ اپنے مو کو ہٹاتا نہیں ہے اور ایک عجیب فلسفہ ہے اوٹ جس طرح سے پانی پیتا ہے لوگوں نے اس سے بہت ریسرچ کیے میرا شعبہ نہیں ہے تو میں کیا بات کروں اس طرح سے پیو اہل بیت کے علوم کو لو بے رفی کے ساتھ مت جاؤ بے دلی کے ساتھ مت جاؤ دعا کو محل میں کیا ہے حدیث کیسا میں کیا ہے دعا کو حمدہ سوالی کے اہل بیت کے علوم پر جاگر اس طرح سے گرو جس طرح سے پیاسا مو کے بل نہر پر جاگر گرتا ہے تو یہ بتا دے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے دعویٰ کیا تو دلیل لحجل بلاغہ ہے دلیل صحیح و سجادیہ ہے دلیل یہ ہے کہ ہمارے معصومین نے نفسیات انسانی کے بارے میں عجیب گفتگو کی ہے جو شخص تقدس کے بالہ ترین مرحلے پر ہو جو شخص تقدس کے بالہ ترین مرحلے پر ہو میں مثال دیتا ہوں ایک شخص ہے بہت بڑا سائیکولوجسٹ ہے سائیکیٹریسٹ ہے اس کو حکومت میں دوکری دیئے جیل میں جا کر تم سب کی ہسٹری لون کا علاج کرو کن کی کہ جو لوگ بہت بڑے قاتل تھے ان کے ساتھ گفتگو کرو یہ جب گفتگو کرے گا تو اب یہ چائل سائیکولوجی پہ آ کر گفتگو نہیں کر سکتا اچھا دس سال سے آپ زندان میں قید خانے میں جا رہے ہیں جن کو پھنسی کی سزا ہو جاتی ہے جو قاتل ہیں ان کے آپ ڈاکٹر ہیں سائیکیٹریسٹ سے ماہر نفسیات ہیں ان کا عراج کرتے ہیں نفسیاتی طریقے سے دس سال اب آپ آجیں گے ذرا ہمارے سکول میں بچے ہیں تو آپ کو تو پتا ہے سائیکولوجی پڑھی ہے آپ نے تو بچوں کو درد دے گیا حضور میں تو خود قاتل ہو چکا ہوں قاتلوں سے گفتگو کر کر کے میرا نفس میری روح اس میں وہ خوبو بز گئی ہے جو جیل میں جانے والوں کی ہے مجھ میں وہ میں وہ لطافت نہیں رکھ سکتا میں وہ ذرافت نہیں رکھ سکتا اس کے لیے سب سے پہلی بات آپ ایسا کیجئے کسی خاتون کو لے کر جائے گی کیونکہ خواتین کے مزاج میں نرمی ہے اور اس کو لے کر جائے گی جس کو چائل سائیکولوجی میں کہ جانوروں کی نفسیات میں گفتگو کرتے ہیں تو ایسی گفتگو اس سے آگے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا فلسفے میں گفتگو کرنے تو ایسی اس سے آگے کوئی نہیں کر سکتا بچوں کی نفسیات میں گفتگو کرنے تو اس سے آگے کوئی نہیں کر سکتا خدا کی بارگاہ میں گناہ بخشوانے پر بات کرنے تو اس سے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا دعا سباہ کو دیکھئے دعا سباہ سب کو دیکھئے دعا قمیل کو دیکھئے گفتگو کر رہے ہیں علی ابن عبی طالب الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و اقلی ہوائی غالب و اقلی مبلوب فکیف حیلتی ستا رہے ہیں عیوب و یا علام الغیوب دعا کمیل میں عرفان کی آخری بلندی پر جا کر علی ابن عبی طالب گفتگو کر رہے ہیں عرفانیات کا وہ برز دے رہے ہیں جو کھرائے کی سمجھ سے بالا کر رہے ہیں اصبرو الہی صبر تو علی حر رہے ہیں شولم کی تیرے جہنم کی تپش کو برداشت کر لنگا لیکن تیری بیرخی کو برداشت نہیں کر سکتا یہ عرفانیات کا کونسا درز دے رہے ہیں تمہام کے تمام عرفہ درویش صوفیہ جس انسان کی دعا کے دو جمنوں کا مقابلہ نہ کر پاؤ اس کی روح کا کیا خواب مقابلہ کرو گے یہ عظیم نے ابھی طالب جو دعا کمیل اس طرح سے پڑھ رہے ہیں مدع جاتے شابانیہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں یہ باعت کیا ہو رہا ہے یہ یہ سمجھے وہ کہ جس نے اس کو زبان چوسائی یا وہ سمجھے کہ جس نے اس کی زبان چوسی یہ اس محلے پر ہے لیکن مرت پڑھتا صفید کا میدان محمد حنفیہ کہا بیٹا محمد یہ نے دروہ عزیالہ ناظر جک عائر اللہ جمجمہ تک وہ عقصہ بے بسنے کا عرمہ بے بسنے کا عقصہ توانا محمد الفتح عمد اللہ العزیز الحقیم بیٹا محمد یہ لے تلوار اپنے دانتوں کو بھیچ سلوات سر پر تلوات پڑے گی اٹھٹ کے چلی جائے گی عرمہ بے بسنے کا عقصہ سفے لش دشمن کی آخری سفوں پر نگاہ رکھی ہو اور جان لے کہ فتح تجھے نہیں بنے گی فتح اس کی طرف سے ہے اے علی تو سپسالار ہے تو فلسفی ہے تو عابد ہے تو زاہد ہے تو بچوں کی نفسیات کا مدرس ہے تو حیوانیات کا مدرس ہے تو پروردگارِ علی کا مزاج آشنا ہے تو مرحلِ علی سب سے پہلے علی سب سے پہلے علی تو میں اب بھی کوں گا جواب دے دے والا ہے تو قاسمِ نار و جنت ہے تو قاسمِ حوزِ قاسر ہے تو صاحبِ لواِ حمد ہے جنت تیرے عبرو کی منتظر ہے اے والا علی تو ہے کہ یہ کو بتا اگر کوئی اور آدمی یہ کام کرے تو اسے دیوانہ کہا جائے گا نعوذ باللہ دس دفعہ آپ سن چکے ہیں لیکن یہ روح کی بلندی بتاتی ہے یعنی حبنی صحفہ میری تلوار ٹوٹ گئی تم تلوار کے ساتھ ہو جنگ ہو رہے گئے چھنہ چھن تلواروں کی جھنکار رمہ بسرہ فہی یہ میں نہیں کہا رہا یہ اللہ محلی نے روایت کو نہیں مانا ہے عیسائی مغورنخین تک نے لکھا ہے یہ فرمہ بسرہ فہی دشمن کی طرف اپنی تلوار پھینک دی تم کیسے لڑو گے اب کہا بھائی تم نے تلوار مانگی ہم نے دے دی عادت نہیں ہے سائل کو ٹھکرانا آپ اس کو سامجھ نہیں سکتے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی آخری پہنچ کہاں پر ہے آپ کی آخری پہنچ کہاں پر ہے قیامت قیامت میں آخری پہنچ کہاں پر ہے جنت جہنم جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں ختم ہو گئی بات مولا قائنت پوزے سرات پر کھڑے ہوں گے یانار دعی ہے یانار خوزی ہے آتشی جہنم اس کو دبوچ لیں آتشی جہنم اس کو چھوڑ دیں یہ میرا شیعہ ہے چہنے والا ہے سچا محب ہے یہ میرا دشمن ہے بغض رکھتا ہے اس کو دبوچ لیں بات جنت میں چلے گا بات ختم ہو گئی تو اس کا مطلب علی بن عبی طالب بھی یہاں تک سنسلہ ختم ہو گیا روایت عجیب ہے اور تمام علماء اسلام نے نقی کی کہ اور جس سے میں نے سنی یہ پروردگار اللہ بس صحت سلامتی عطا فرمائے اس حسنی کو عجیب روایت ہے کہ اہل جنت جنت میں بیٹھے ہوں گے نا شدید یخبستہ چھنڈک ہوگی جہنم میں نا سورج کی تپیش ہوگی تو پروردگار یہ سورج کیسے تلو کر گیا جنت میں آواز آئے گی علی بن عبی طالب نے تبسم فرمایا ہے علی کے دنگان مبارک کا نور نکلا ہے جنت میں نورانگی چھان گیا اب اس وقت کیا کہا جائے حضرت آیت اللہ اللہ علامہ سید رضا ہندی اب بعد یہاں میں نہیں چاہتا تھا حج پڑھنا میرا دل چاہ رہا تھا کل پڑھوں گا ایسے لیکن پڑھ دیتا ہوں سید رضا ہندی سید رضا ہندی یعنی جب میں نے انیس کے مرسیوں کو نکالا رضا ہندی کے ساتھ موازنہ کیا اور آیت اللہ عظمہ شیخ محمد حسین اس فہنی کے ساتھ موازنہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ جب خون میں عشق علی بن عبی طالب کی بیماری چلی جائے اثرات ایک سے نکلتی انیس اٹھارہ سو چوہتر میں مر گئے رضا ہندی اسی بیسویں سنی کی بات ہے اور آیت اللہ عظمہ شیخ محمد حسین اس فہنی منون سو بیالیس میں انتقال ہوا دو عالم تھے نجف کے ایک یو پی کا فیضا بات کی پیدائش لیکن عجیب طرح سے جملہ ہے وہ انیس پہ میں نہیں جاؤں گا آج انشاءاللہ کر لیکن سید رضا ہندی اب جب یہاں سے بات آئی کہ علی بن عبی طالب مسکرائے ہیں تو علی بن عبی طالب کے دندان ظاہر ہوئے دندان مبارک اس دندان کی ان دندان کی نورانیت جنت میں پھیل گئی فرماتے ہیں سید رضا ہندی عجیب شاعر ہے فرماتے ہیں اے علی یہ جب تو مسکراتا ہے وہ تیری بانچیں جو کھلتی ہیں یہ جو تیرے دہان مبارک کا شگاف نظر آتا ہے یہ تیرے دہان مبارک کا شگاف ہے یہ ہیر جواہرات ہے کیا نورانیت دکھتا ہے اب اس مصرے کے ترجمے کو چھوڑیے آگے آگے آپی کی مسکرات کے لئے تو خدا نے کہا ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر نام اعمار پورا سیاہ ہے گناہ بہت ہے میں نے اپنے کام کو حیدر کے سپرد کر دیا ہے اب علی جانے یہ گناہ کا پرمیٹ نہیں مل رہا یہ مولا کی بارگاہ میں ایک توازو ہے بہرحال ہمارے سب کے گناہ علی ابن امی طالب بخشوائیں گے لیکن کردار کی تعمیر ضروری ہے اور ساتھوے امام کی حدیث ہے کہ ہم گناہ بخشوائیں گے لیکن تم بھی ذرا اپنے کردار کو ٹھیک رکھ کر اعیدنا ہماری مدد کو رہا اپنے کردار کو ٹھیک رکھ کر فرمائے سبوت تو صحیفت آعمالی و وکر تو لمر آئلہ حیدر میں نے اپنے نام اعمال کو سیاہ کر لیا ہے اور سوم دیا ہے اپنا سارا کام حیدر کو علی میری پنہ گاہ ہے دنیا کی آئلاشائیت کے مقابلے میں آفتوں کے مقابلے میں ابتلاعات کے مقابلے میں دنیا میں علی میری پنہ گاہ ہے و شفیعی فی یوم المخشر اور میری شفاعت علی کروائے گا قیامت میں قطم مطلی بے ولایت ہیں نعمال چمت من انتنکا علی کی ولایت کے صدقے میں مجھے وہ نعمتیں ملی ہیں اتنی ڈھیروں کہ جن کی تعداد کو میں گن نہیں سکتا ایک درود بھیجیں گے محمد آفنا کو علی کی ولایت کے ذریعے مجھے اتنا بڑا حصہ ملے گا پمردگار آدم کی بارگاہ سے کہ جو میرے تمام مسائل کو حل کر دیں یا من قد انکر من آیات عبی حسن مالا ینکر اے شخص یہ جو تو علی کی آیتوں کو خب غور کیجئے کا لفظ پر یہ جو تو علی کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے اتنی آیتیں ہیں علی کی علی کی اب میں اس کا تفصیل نہیں ملنی جاؤں گا تو علی کی جو آیتوں کا انکار کر رہا ہے مالا ینکر ان آیتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو تُو علی کی شان میں جو علی کی ذات خود ایک آیت ہے علی سے فیل جو سرزد ہو رہا ہے وہ خود آیت ہے یہ جو تُو انکار کر رہا ہے نا یہ کس وجہ سے کر رہا ہے فرمایا اگر تُو علی ابن ابی طالب کی فضائل کا انکار کرتا ہے قرآن کے جہل کی بنیاد پر جو علی کے فضائل کا انکار کرتا ہے وہ علی کے فضائل کا انکار نہیں کر رہا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے اگر تجھے آیت ہے سمجھ منی یاری تو تاریخ پر فسال بدر وسال احدا وسال احزاب وسال خیبر من دبر فيها الامر ومن اردال ابتال ومن دمر من حد حسون الشرک ومن شادل اسلام ومن عمر من قدمه تاہوا وعلا احزاب نسلاؤ میں لہو ومر قاساو تابا حسن ام بسواد وحیب تاہوا یقاسد فر اے علی یہ لوگ اگر قرآن کو نہیں پڑھتے تو بدر سے پوچھو اوہ سے پوچھو خیبر سے پوچھو خندہ سے پوچھو کہ کس نے رسول خدا کی بگڑتی کو بنایا من قدمه تاہوا علا ہر مشکل میں کس کو رسول نے آگے کیا من حد حسون الشرک ومن کس نے شرک کے قلوں کو توڑا وشادل اسلام ومن عمر کس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا کس نے اسلام کی عمارت کو بنایا قاساو کعبہ حسن ام بسواد اے علی یہ تجھے تیرے علاوہ کسی اور سے مقایسہ کرتے ہیں تیرا مٹی کے ادنا حقیر سے ذرے سے عظیم الشرن پاڑ کا مقابلہ ہے بھی کے نہیں کہاں وہ تیرے برابر ہو سکتا ہے جو تیرا دشمن ہے پہلے مجھے یہ تو بتا ہے میرے مولا کہ قمر کی نالین کی گھرد کے برابر وہ ہے کے نہیں اے علی تیری آیتوں کو کوئی گن نہیں سکتا تیری خوبصورت صفات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا آخری شعر بس سنیے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام فرما رہے ہیں کہ من تول فیک مدائے ہو انعدنا باجب حق السر یہ مجزہ کر دیا اور یہ آپ کو ملے گا تمام کے تمام شہرہ کیاں ملے گا جنہوں نے بھی علی ابن ابی طالب کی مدائے کیا چاہے انیس ہو چاہے رضا ہندی ہو چاہے ابو فراز حمدانی ہو چاہے فرازدہ یہ جتنے بھی شاعر ہیں سب کے سب کمیت دیبل ابن سکیت سب کی آپ کو یہ چیز ملے گی کیا جب آپ کسی چیز کے بارے میں حد سلالہ گفتگو کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو ایک دفعہ کوئی کہہ گا بس بھی کرو بس کرو بہت مبالغہ کر رہے ہو رضا ہندی فرما رہے ہیں من اول فیک مدائےہہو جو اے علی تیری شہن میں مبالغے کے ساتھ مدہ کرے تصیدہ کا ہے مبالغہ کر دے مبالغی کی حدوں سے عبور کر لے تیری شہن میں اس نے تیری مدہ کی جو ادنا ترین واجب ہے اس کے سلسلے میں بھی کوتا ہی کیا پوری نہیں کر سکا اے میری آرزوں کے کعبے اے میری آرزوں کے کعبے علی اے میری آرزوں کے کعبے علی من حد یمدیحی مستیسر میری اتنی مدہ کو قبول کر لے اس سے زیادہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا ایک درود دیجئے رضا ہندی کی مغفرت کے تو یہ جب شب آشور آئی سعید شہدہ نے اصحاب کو جمع کیا درجات ایسے نہیں بٹے ہیں کربلا میں حسین ابن علی ثبوت چھوڑ کے گئے کہا کہ ہم سب مر جائیں گے کل اصحاب سے گفتگو کی جس کو جانا ہے چلا جائے واقعہ آپ کے سامنے ہیں جناب قاسم نے پوچھا کہ چچا جان کیا مجھے بھی شہادت کا نصیب ہوگی کیونکہ قاسم دیکھ رہے تھے کہ بھائی علی اکبر ہیں چچا عباس ہیں اصحاب ہیں میرا سن بہت چھوٹا ہے تو شاید مجھے شہادت نصیب نہ ہو حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں شہادت ملے گی کیونکہ حسین ابن علی امام حسن کی عظمت کو گویا کہ آشکار کرنا چاہتے ہیں فرمایا کہ بیٹا کیف الموتعندک یہ تو بات بات بھی ہوگی کہ شہادت ملے گی یا نہیں اب دیکھئے میں جملے اپنی طرف سے اضافہ کرتا رہتا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو بعض دفعہ روایت کا ہو بہو ترجمہ نہیں کرتا میں لہٰذا اس کو اپنے ذہن میں رکھئے گا کہا قاسم بیٹا یہ تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ شہادت ملے گی یا نہیں اس کو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ مولا کا جملہ کیف الموتعندک موت تمہاری نظر میں ہے کیسی فرمایا احلا من العسن شہر سے زیادہ میٹھی ہے تیرہ چودہ سال کا بچہ موت کو آگے بڑھ کے گلے لگائے یہ وجود حضرت قاسم بن الحسن یہ امام حسن کی ذات کا آئینہ یہ شہزادہ صبح آشور آئی کئی دفعہ بعض تاریخوں میں کئی دفعہ حضرت قاسم تشریف لائے اجازت کے لئے امام حسن لائے تو لال سے کام لیتے تھے ایک دفعہ قاسم آئے اور اجازت لی دیکھئے جو کریم شخص ہوتا ہے نا رحمدل وہ بیواؤں کا احترام کرتا ہے بہت زیادہ یتیموں کا احترام کرتا ہے اگر بیوہ بیوہ حسن مشتبہ ہو اور یتیم یتیم حسن مشتبہ ہو وہ بھائی کتنی محبت تھی امام حسین کو اب یہ یتیم بھتیجہ آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے مرنے کی اجازت دیجئے ایک طرف سے مشیعت کا حکم ہے کہ حسن ابن علی کا خون تمہارے خون میں شامل ہو دوسری طرف سے محبت پدری عجیب انتخان ہے حسن ابن علی کا روایت کے الفاظ ہے فَعْتَنَقَهُ حسن نے گلے لگایا آنگے بڑھ کر اکبر کو رخصت دیا گلے نہیں لگایا قاسم کو گلے لگایا مجھے آپ بتائیے جو تیرہ چودہ برس کا یتیم بھتیجہ ہو فَعْتَنَقَهُ فَبَقِيَا حَتَّا غُشِعَ عَلَيْهُمَا دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں پر گھش کی کیفیت تاریح ہو گئی روتے 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 حسین کی حچ کیا قاسم کو پڑھایا کہا جاؤ بیٹا قاسم آگے بڑھو چناب قاسم آگے بڑھے زلجدہ پر گویا کہ اولا اباس نے سوار کروایا راوی نے ایک جملہ لکھا تاریخ میں سبت ہو گیا فَخَرَجَ مِنَ الْخِيَامِ وَلَامُ الْنَمْ يَبْنُ بُلْحُلُمْ وَوَجْهُهُ قَانْ نَوْشُقَ اس کا چہرہ ایسا تھا بچے کا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہم دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے خیبے سے ایک نوجوان آیا اس کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح تھا نہیں ہوا تھا پسے بھی نہ بھیگی تھی ایک دفعہ وہ آگے مڑھا زلجدہ پر بیٹھنا چاہتا تھا فَخَرَجَ اَنْ شَسْخُونَ الْحِيَامِ قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا قاسم نے جھک کر تسمہ باندھنا چاہا حسین ابنیلی طول کر آگے مڑھے قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا میں کہوں گاہ مولا آپ نے گوارہ نہ کیا کہ قاسم کے جوتے کا تسمہ خود کو ان کو باندھ لے دے ارے اس وقت کیسے مرداش کریں گے جب خود میں لہولہ لاش خیمے میں لائے گے قاسم گئے رجیس پڑھا جنگ کی شہزادے کے زخم لگے حسن مشتبہ کی جنگ یاد دلائی دادا علی مرتضی کی جنگ یاد دلائی جعفر تیار کی بہدری کو یاد دلائیا لیکن شہزادے کے مدد پر زخم لگتے رہے ایک کے بعد ایک زخم لگے مقابلہ ہوا زخموں سے خود بہا کئی پہر کی پیاس تھی شہزادہ گھوڑے سے زمین پر جو بھی شہید کرنا گا گھوڑے سے زمین پر گرا نا اس نے مولا کو مقتل کے مطابق السلام علیکہ یا عبا عبداللہ کہا اب الفضل امباس نے یہ کہا یا آخا عدری کہا اے بھائی بھائی کی خبر لو واحد شہید ہے جو اتنا کم سنی کی عالم میں تھا کہ اس شہید میں حسین کو رشتے کے ذریعے مولایا السلام علیکہ یا عباد رکھ دی اے میرے چچا میری مدد کو آئی پی حسین میں پھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حبلہ آور ہوئے لشکر کو پیچھے دھکینا اب جو جواند دھتیجے کی لاش پر آئے دیکھا قاسد کی روح لکر چکی تھی خدا مغفرت کرے عاشق معصص عبدالقریب حائلی کی ات کے گھر میں زاکر میں یہی مسائم پڑھے اور یہ جملہ پڑھا حسین نے دیکھا مشکل کشا کا بیٹا جس نے مجھے مشکل کے لیے بلایا حسین اس کی لاش پر گئے حسین کے بیٹے کے بلایا بروقت نہ پہنچ سکا مشکل کشا کا بیٹا ارے حسین کے بیٹے کی مدد نہ کر سکا حسین نے ایک جملہ کہا یعزواللہ یعالہ حبی کا اکتہ دو ہو فلا یجیبو فلا یجیبو بیٹا قاسب یہ وہ جملہ ہے جو حاشق نے سنو عبدالقریب حائلی نے زاکر سے کہا آج کے بعد میرے سامنے یہ جملہ مت پڑھئے کہا کیا ہوا کہا نہیں جملہ دل کو پھار دیتا ہے ارے قاسب تیرے چچا پر کتنا شاق ہے کہ غلاموں کی مدد کے لیے تو تیرا چچا پہنچے لیکن جب تو نے بلایا تیرا چچا نہ پہنچ سکا اور جب پہنچا تو تجھے شہادت نصیب اللہ خب کل ملی کل حج لقب الحسن صلواتك علیه وعنے آبائی فی هالیی الساہر وفی کل ساہر قریم حافظه وقائد مداؤ السر ودلین معین حتی تسکنه وردک طالعا وتمتعه فیہا طویلہ اللہ خب محمد وعنے محمد علیك صلی على محمد وعنے محمد پالنے والے قاسم من حسن کی ازاداروں کے لئے تو نے جو بھی توفہ اپنی بارگاہ میں رکھے ہوئے حضرت حجت کے صدقے میں ان سب محمد ان کو عطا فرما ذاکرین جس نے بھی اس فرض کے بچھانے میں حصہ لیا از احمد کی ان کو عطا فرما پروردگار اس ازاداری کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے صرف راز فرما فاطمہ زہرہ رسول خدا خدیجہ کبرا چناب سیدہ امام حسن امام حسین اور حضرت حجت کے لئے باعث تازیت تصدیت اور پروردگار قرار دے پروردگار قیامت تک کے لئے ہماری نسلوں سے اس ذکر کو دور نہ کیجئے دعاوں کی قبولیت کے لئے بلان آواز سے دول بیت موسیقی